اسلام علیکم جی میں ہوں فائزہ عمر اور آج میں آپ کو فوڈ پیسی فائر کے بارے میں بتاؤں گی اس کے استعمال کرنے کا طریقہ اس کو سٹرلائز کرنے کا طریقہ اور اس میں کیسے فروٹس یا ویڈیز جو بھی کھانے والی چیز آپ کچھ اور کھانے کے لیے بیبی کو دینا چاہتے ہیں وہ سب چلیں جی دیکھتے ہیں ہاں جی جی فوڈ پیسی فائر جو ہے یہ بچوں کو فروٹس ایزیلی کھانے میں یا کوئی بھی کھانے والی ویڈیز بوائل کی ہوئی سپیشلی وہ آپ دے سکتے ہیں اسے بچہ ایزیلی کھا سکتا ہے اس کا یہ کور ایسے اوپن ہو جاتا ہے اور اس کا یہ اس میں ہم فروٹس یا جو بھی بوائل ویڈیز ہے وہ ایڈ کرتے ہیں ڈالتے ہیں اس میں اور پھر یہ کور اس کا بند ہو گیا ہے اور یہ اس کا کور ہے چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں فروٹس ایڈ کر کے لیٹس کو میں اس�י Boom اجıyorlar آپ کو پیل اوت کریں گے ان پ lum پر چھوچ چھوچے کیوپ ٹا لیں گے آپ اس میں کوئی بھی کوئی فوڈ ایڈ کر سکتے ہو Edin�ے ملان موسیقی 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 یہ بھی پیسٹ فارم میں باہر آجائے گا دیکھ رہے ہیں آپ اچھا پیسٹ فارم میں باہر آجائے گا پیسٹ فارم میں آجائے گا چھیک ہے اب چلتے ہیں اس کو سٹرلائز کرنے کی طرف اس کو سٹرلائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے ہاں جی اب میں آپ کو اس کو سٹرلائز کرنے کا طریقہ بتاؤں گی پانی کو میں نے باہل کرنے کے لئے رکھتی ہے اب جیسے ہی پانی باہل ہوگا اس پر ببز آئیں گے تو اس میں میں اس کے پیسٹ فارم کے چیتنے بھی پارس ہیں اس کو سپرٹ سپرٹ کر کے اس میں دپ کر دوں گی تو اس کو پانچ دس منٹ آپ رکھیں تو جب یوز کرنا ہو اگر اگر آپ اس کو دپ بھی رکھیں تو جب یوز کرنا ہو اگر آپ اس میں سے نکال کے تو یوز کر دیں تو یہ آپ کا سٹرلائز ہے میک شور ببز آنے تک پانی کو پکانا ہے پھر اس میں آپ نے اس کو ایڈ کر دیں جی سکس منٹ کی ایڈ سے جب ہم بچے کو سوالٹ کھلانا شروع کرتے ہیں تو ہم فروٹس وغیرہ کا بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ بچے کو فروٹس بھی کھانے کو یا ٹیسٹ کرنے کو ملے تو ہم فروٹس کو کسی بھی شیپ میں ہی کٹ کرتے ہیں بچے کو کھانے کے لیے دیتے ہیں تو وہ کہیں نہ گئیں بچہ گئیں اپنے موں میں پھسا لیتا ہے اس کو یہاں ٹک جاتا ہے گلے میں اس نے صحیح طرح سے چوبایا نہیں جاتا تو اس کے لیے بیسٹ مجھے پیسی فائر لے گا جو میں نے پرسنلی اپنے بی بی کے لیے یوز بھی کیا ہے میں نے کہ میری بی بی نے یوز کیا ہے تو ہم جب پیسی فائر کے اندر ڈالتے ہیں تو اس کے فائدہ یہ ہے کہ بچہ اس کو ایزیلی پکڑ بھی لیتا ہے اور اس کو کھانے میں بھی پرابلم نہیں ہوتی آرام سے چبا لیتا ہے کھا لیتا ہے جوز کی فارم ہے وہ اس کے موں کے اندر جاتا ہے تو میرا بیٹا تو آرام سے کھانے کے بعد اس کو پھینک دیتا ہے اور خالی کر کے کہ یہ لیے ہم اٹھا لیں تو جی آپ لوگ بھی اس کو ٹرائے کیجئے گا میں نے اس کو آن لائن بی بی پلانٹ ڈاٹ بی کے سے مگوایا ہے لنک میں نے بی بی پلانٹ ڈاٹ بی کے کا ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے آپ لوگ ضرور ویزٹ کیجئے گا اور بھی کچھ آپ کو اچھا لگے تو آپ لوگ مگوا سکتے ہیں اپنے ایڈیاز میں ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقا بس on موسیقا موسیقا موسیقا